کوئی بھی جو بھی جو بھی کینسر کا علاج ہے نا اس کا یہ میٹھا سوڈا علاج ہے میٹھا سوڈا تھوڑا سا پانی میں ڈال کے روزانہ پیئے تو وہ ایسا اثر کرتا ہے یہ کیمون جو ہے یہ تو اس کو ڈیڈ کر دیتی ہے کچھ دنوں کے بعد پھر وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں یہ اس سے لڑتا ہے مقدار اتنی ہونی چاہیے کم کم چینے کے دالیں جنہی ہو پانی میں ڈال کے پی لے ایک ٹائم پیئے اگر زیادہ بلیڈ کینسر ہے تو وہ دو ٹائم پی لے رسولی ہو ٹیومر ہو ٹیومر ہو تو ٹیومر کا بہترین علاج ہے سوکی تو خملنگے خوش اس کو بھیگونا نہیں ہے اس کو ایک چھوٹا چمچ پانی کے ساتھ لے کر اوپر سے پانی پی لے پھر اس کو پیاس جیسے جیسے اللہ ٹھیک کرتا جائے وہ چھوڑتے اس سے پیاس بہت لگے گی وہ پانی نہ چھوڑے پانی پیتا رہے دن میں ایک بار جی ایک بار ایک بار اثر کے قریب پی لے یہ دونوں چیزیں بھی کام کر سکتے ہیں تو ملنگا بھی اور میٹھا سوڑا دونوں استعمال کر سکتے ہیں نہیں اگر کینسر کی ہے تو وہ اور چیز ہے اگر ایسے بھی ٹیومر اس کا ریشے کا بھی تو بن جاتا ہے نا ٹی بی کا بھی ٹیومر اچھا پھر وہ یہ دونوں کر لیں اللہ تعالی شفاہ دے انشاءاللہ جس کو ہیپیٹیٹ سی ہو نا چاہے آخری سٹیج ہو وہ حلدی لے نا حلدی عامہ حلدی کیونکہ یہاں جو ہماری بداری حلدی ہے نا وہ اس میں کچھ نہ کچھ مکس کرتے ہیں یہ کٹوائے اس کو پنساریوں سے مل جاتی ہے اس کو کٹوانا ہے کٹوائے پیسائیں نہیں اس کو گرینڈ نہیں کرنا پیسوانے کے بعد اس کو کپڑے سے چھان لیں کانچ کی شیشی میں ڈال لو اس کا جو برادہ ہے تو اس کو گرم پانی نہ زیادہ تیز گرم نہ ہو نہ ہی ٹھنڈا ہو نیم گرم پانی میں اس کو ایک چھوٹا چمچ ڈال کے پینے سے صبح رہا رہا اس کا علاج ہے صبح شام ایک بار صبح نہیں یہ جگر کی جو بھی بیماری ہے جو بھی بیماری ہے پتے کی جگر پتے میں پتھ ہی ہے تو کچھا پیالہ لے لیں پیالہ کچھا لے لیں ملتے ہیں نا یہ جو اس کے مٹھی والے ہوتے ہیں اس کو رات کو اس میں جتنی اپنی قوت ہے تین ڈال لیں یہ انجیر نہیں ہوتی انجیر کو پانی میں ڈال کے بھگو کے اوپر ململ بھاندھ کے اور اس میں رکھ دیں آپ نے فرمایا ہے شبنم کیا شبنم میں ایک ایسا کترہ ہوتا ہے جو جنت سے آتا ہے پڑھ کے دیکھ لیں جب پتھری نکل جائے ریزہ ریزہ ہو جائے گی بھی چھوڑ دیں انجیر ویسے بھی بواسیر نہیں ہونے دیتی بیٹھے کلو کلو کھا جائے وہ خوشک کھا نہیں بلکہ تازی ملے تو وہ کھائیں صحابی کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہیں سے ہمیں انجیر کا تھال آیا ہم بیٹھے کھا رہے تھے عدیث میں یہ نہیں ہے وہ خوشک تیجہ انگیلی تھی کہیں سے آیا ہم کھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جیسی تشریف فرما ہوئے تو ہم رک گئے آپ نے فرمایا کھاؤ کھاؤ یہ جنت کا میوہ ہے اس کے کھانے سے نہ بواسیر ہوتی ہے نہ جوڑوں کا درد ہوتا ہے جو پڑھ لو حضیر ہمیں تو مامون انگریلی کی دعائی بھیجی ہے امریکہ سے ہمیں سوردیاں ڈھیاں پیو گیا آئیاں ہون اس پر یقین ہے سوئے کے دانے پتھری نکالتے ہیں اس کی سوئے کے جو ہوتی ہے پتے یہ اپنا یہ منسانے جو گردوں کی پتھری ہے نا اس کے لئے اتنا زبردست یہ نسخہ ہے نا رات کو سونے سے پہلے ڈیلڈ لٹر پانی لے ایک مٹھی سوئے کی لے لے جیسے مل جاتے ہیں سستے ہمیں اس کو بائل کریں جب پانی پاؤ تھوڑا سا سوک جائے وہ پانی پون کے ڈال لے کوسہ رہے تھرمس میں ڈالنا ہے مریض کو ایک ایک گھنٹے کے بعد سویا بھی ہو تو جگا کر پلاو اس کو یہ پتے کے لئے بھی ہو سکتا ہے یا صرف گردے کے لئے یہ میں پتے کا تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے یہ نہیں پڑا ہوا میں گردے کی پتھری مسانے کی پتھری کا کہہ رہا ہوں ہاں جی شوگر کے بہت سارا علاج ہیں جی شوگر کا علاج زیتون کا تیل بھی ہے رات کو سونے سے پہلے بڑے تین چمچے صبح نہار مت تین چمچے کر کے دیکھ لیں چاند دن کر کے دیکھ لیں ہاں جی پھر شوگر کا علاج یہ بھی ہے ایل سی کے بیج کلونجی کے بیج کلونجی ان کو برابر آپ کوٹنا ہے یہ آپ گرینڈ نہ کیا کریں ان چیزوں کو تھوڑی محنت لالو ایکسرسائیز بھی ہو جائے گی یہاں جی تو وہ آپ صبح نہار موں چھوٹا چمچ پانی کے ساتھ لے لیں یہ شوگر کے لئے بھی ہے اور اور بھی بڑی چیزوں کے لئے ہے ایسے بندہ نر بن جانا ہے جوڑاں دے ہڈیاں بھی پوریاں ہو جانگی ہیں جو بلیڈ پیشر والے مطلب اگر زیتون کے بستمان کرتا ہے جو بلیڈ پیشر والا کبھی بھی زیتون کا پکا ہوا کھانا نہ کھائے اور کچھا زیتون پینے سے جو ریفائنڈ ہوا وہ ملتا ہے اس سے بلیڈ پیشر ٹھیک ہوتا ہے اگر آپ دیس سے پینگے آپ کو تو وہ فائدہ دے گا کیونکہ دنیا میں ایک واحد آئل ایسا ہے زیتون جس میں کرسٹول نہیں ہوتا اور تو یہ بڑی برکت والی چیز ہے یہ گرم نہیں کرنا ہے پراتھا بھی آپ دیسی گی سے کھائیں دیسی گی ایک واحد ایسی چیز ہے اللہ کرے یہ خالص ربے ایک واحد دنیا کا دیسی گی ایسی چیز ہے کہ جو انسانی ٹمپریچر پر کھر جاتا ہے نا آت پر ڈالیں چاہے کتنی سردی ہو ایسے ایسے ملے ہو صحیح ہے نا تو یہ جو آئل ہم کھاتے ہیں نا یہ جو ہم آئل کھاتے ہیں یہ ایک سو اسی ڈگری پر جا کر اس نہج پہ آتا ہے کہ جب انسانوں کی نالیوں سے نیچے صحیح اتر جائے تو انسان کا درجہ رارت ہے نائنٹی نائن نائنٹی نائن ہاں جی ایک سو اسی پر اس نہج پہ آئے گا جس میں ونہ وہ جب آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں یہ ببل پیدا کرتا اترتا ہے ہماری بھی زنانییں جو ہے نا گٹر باند زیادہ ان کی وجہ سے ہوتے ہیں بڑھیوں کی وجہ سے تیل پانیان پھر ہو جرا نہیں کھاتا جانا ڈول دینیان وہ جا کے اندر جام جاتا ہے ہے نا پھر جلے نالا کھلو آونا تو ایڈ 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 ڈلے نکل دین نکلتے ہیں نہیں تو اپنے اندر تمہارے کیا لگا ہوئے ایسی لگا ہوئے تھوڑا یہ تیل اس لیے ہوتا ہے کہ ہنڈیا لگے نا جلے نا رانگ ہی نہیں چڑے آجی ایک لال ملچوں پاہم پاہم ہمیں انہیں کھوتے دا پیر رگڑ کے پایا ہوئے رانگ چڑنا چاہیے دا کھانے چاہیے پھر ایسا رانگ چڑ دا ہے پھر ساری زندگی آہ آہ کرتے رہے ہیں ڈاکٹر بھی اندر تون تون کے پان دے اندروں ہنڈوسکوپی کر دیں دیکھیں کوئی پتہ نہیں لگتا جی میزے کے وراتوں کا میزہ کا فراہ ہو جی یار ان سارا کوئی سکھو گے تسید پھر میرے کلو کون آئے گا جا تسید پھر کیم بن جو گے یہ کس کا بھائی میزے کا بھائی زتون کا